ساؤت نیوز سے میں ہوں فضا مریم پی ٹی آئی کی سابق روکن صوبائی اسمبلی سبین گل اور ٹکٹ ہولڈر شازی آباز خاکی کی طرف سے پارٹی چھوڑنے کا اعلان دونوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر پارٹی چھوڑنے اور نو مئی کے واقعات کے لیے مصمتی ویڈیو بیان جاری کیا گیا ویڈیو بیان میں سبین گل نے کہا کہ میں نے ہمیشہ پر امن سیاست کی ہے زمانہ اطالب علمی سے ہی مکمل سیاسی کریئر پر امن رہا میں کبھی جلاو گھراو کا حصہ نہیں رہی ان کا کہنا تھا کہ میں نو مئی کو ہونے والے جلاو گھراو کی مصمت کرتی ہوں کینسر کی مریضہ رہی ہوں صحت سیاست جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے رہی دوسری جانب پی پی دو سو بائیس سے ٹکٹ ہولڈر شازی آباز خاکی کا ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ میں نو مئی کو عمرے کی ادائیگی کے لیے ملک سے باہر تھی دفاعی تنصیبات پر ہم لوگوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا میں نو مئی کو ہونے والے واقعات کی بھرپور مصمت کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ اپنے ہی اساسوں کو نقصان پہنچانا کسی بھی محذب معاشرے کو زیب نہیں دیتا میں ملک دشمن کاروائیوں کی وجہ سے تحریک انصاف سے الہدگی کا اعلان کرتی ہوں ملک واپسی پر اپنے ووٹر سے مشاورت کے بعد سیاسی لائے عمل کا اعلان کروں گی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کاروائی فوڈ سیفٹی ٹیم کی جانب سے مظفرگر روڈ پر خراب انڈوں سے بھری گاڑی دھر لی گئی بیس ہزار ہچری سے مسترد انڈے تلف مالکان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق مزرع صحت انڈوں کو مختلف بیکریوں پر سپلائی کیا جانا تھا ہچری سے مسترد گندے انڈوں سے ہزاروں کلوگرام بسکٹ اور رست تیار کیے جانے تھے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کسی کو بھی غیر قانونی کاروبار کرنے کی ہرکز اجازت نہیں دی جائے گی کہروڑ پکا میں گن پوائنٹ پر شہریوں کو لوٹنے والے پولیس کے شکنجے میں آ گئے پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی چوری ڈکیتی رہزنی میں ملوث مختلف تھانوں کو مطلوب تین گینگ گرفتار لاکھوں روپے کے موٹر سائیکل برامت کر لیا گئے گرفتار گینگ سے لاکھوں مالیت کے آٹھ موٹر سائیکل اور لوٹی گئی لاکھوں روپے کی رقم برامت کر لی گئی ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت کر لیا گیا پولیس حکام نے بتایا کہ گرفتار گینگز مختلف تھانوں کو مطلوب تھے جن سے مزید تفتیش جاری ہے حکومت پنجاب کی عوامی سہولت کے منصوبوں کے لیے خصوصی فنڈنگ اڑھائی ارب روپے کی لاغت سے 21 کلومیٹر متی تل روڈ کی تعمیر و توسید جاری ہے ایکسین بیلڈنگ غلام نبی کا کہنا ہے کہ متی تل روڈ فیز ون تیس جولائی تک مکمل کر لیا جائے گا فیز ون میں ایک عرب کی لاغت سے دس کلومیٹر سڑک کی تعمیر تکمیل کے مراحل میں ہے فیز ٹو میں دس کلومیٹر سڑک کی تعمیر پر ڈیڑھ عرب روپے لاغت آئے گی انہوں نے مزید کہا کہ سیدہ مالا بائی پاس تیس ستمبر دوہزار تیس تک مکمل کر لیا جائے گا ملتان ظلائی انتظامیہ کی جانب سے کوڑا کرکٹ اور ملوہ جات شہراؤں پر پھینکنے والوں کے خلاف کھیرا تنگ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی اور مینسپل کارپوریشن کی جانب سے جرمانوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا سی اے او شاہد یاکوب نے کہا کہ ملتان ویسٹ منیجمنٹ کمپنی نے عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے خصوصی صفائی آپریشن سکارڈ بھی تشکیل دے دیا ہے جو اتوار کی چھٹی سمیت تمام تہواروں پر بھی چوبیس گھنٹے عوامی شکایات پر خصوصی صفائی آپریشن کرے گا انہوں نے کہا کہ عید قربان سے قبل شہر کو مکمل صاف ستھرا کرنے کے لیے شہر بھر میں نئے کنٹینرز اور ڈسٹ بن رکھے جا رہے ہیں پرانے اور ناکارہ کنٹینرز کی ہنگامی بنیادوں پر مرمت بھی کی جا رہی ہے تاکہ عید قربان پر شہریوں کو علائشوں سے پاک محول فراہم کیا جا سکے انہوں نے مزید کہا ہے کہ شہر کے تمام خالی پلوٹس جو عرصہ دراز سے کوڑے کے ڈھیروں سے بھرے ہوئے ہیں انہیں بھی صاف ستھرا کیا جا رہا ہے ساؤت نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ساؤت ٹوڈے